وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ اِمْلَاقَ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاہُمْ اس کے بعد بچوں کی ولادت کا مرحلہ آتا ہے ولادت کے بعد بچوں کا بہترین نام رکھا جائے ساتھویں دن اگر بچہ ہے تو اس کی طرف سے دو جانور عقیقے میں قربان کیا جائے اور بچی ہے تو ایک جانور عقیقے میں قربان کیا جائے یہ بات یاد رہے کہ حدیث میں جو الفاظ وارد ہوئے ہیں عقیقے کے لئے وہ شاد کلب استعمال کیا گیا ہے شاد کلب زواری دعا ہے اور امام ابن حزم رحمت اللہ علیہ محلہ کے اندر فرماتے ہیں کہ شاد کلب عربی زبان میں بکرہ بکری پہ اور دنبہ وغیرہ پہ استعمال کیا جاتا ہے اس لئے عقیقے میں چھوٹے جانور ہی قربان کیے جائے بڑے جانوروں کا عقیقہ نہ کیا جائے تو بیٹوں کی طرف سے دو دونوں برابر ہوں اور بیٹیوں کی طرف سے ایک کیا جائے اور اسی طریقے سے ساتھویں دن حقیقہ کرنے کے بعد ان کے بال وغیرہ مٹائے جائیں اور پھر اس کو دول کر کے چادی کے برابر چادی صدقہ کر دی جائے ایسا کیا جائے اور اسی طریقے سے پھر بچے خاص طور سے جب پیدا ہوتے ہیں تو ماں کے ساتھ کتنے مہینے رہتے ہیں تقریباً تین مہینے رہتے ہیں تو بچے مکمل طریقے سے ماں کی ساز میں ساز لیتے ہیں ماں کے جسم سے ملن ہوئے ہوتے ہیں تو امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ بھی کتاب کے اندر توفت المولود کے اندر فرماتے ہیں کی بچوں کی پیدائش کے بعد تین مہینے کم سے کم بچوں کو ماں کے ساتھ لگے رہنے چاہیے بہت زیادہ انہیں ادھر ادھر نہ کیا جائے اس لیے کی اس سے جسمانی طور پر اور دماغی طور پر بچوں پر اثر پڑتا ہے کیونکہ بچہ نو مہینے تک ماں کے ساتھ رہا اس کے خون سے اپنی پیاس اور اپنے خوراک کا انتظام کرتا رہا اس لیے تین مہینے تک کوشش کی جائے کہ بچہ زیادہ زیادہ ماں کے پاس ہی رہے اور پھر بچے چھوٹے ہی ہوں تک بھی کیا کرنا چاہیے بچوں کو خاموش کرانے کے لیے قرآن کی آیات پری جائیں تلاوت کیا جائیں تلاوت کی جائیں اس سے بچے خاموش ہو جاتے ہیں اور لوریاں جو ہمارے ہمائیں پڑھاتی ہیں لوریوں میں نجانے کیسے کیسے دھکوشلے بیان کرتی ہیں ہم اپنی ماں و بینوں سے گزارش کریں گے کہ اللہ کے واسطے ان لوریوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے اللہ کی آیات میں اتنی قوت اور طاقت ہے کہ بچہ خاموش ہو جائے گا اور اس کو بہترین اور سکون کی نہیں رائے گی یہ پرٹیکلی ہے آپ کر کے دیکھ لیں تو بچوں کو خاموش کرانے کے لیے قرآن کی آیات پڑھی جائیں قرآن کے ہی آیات سے لوریاں اور انہیں سلانے کی کوشش کی جائیں ادھر ادھر کی باتیں اور بچے اور بڑے ہو جائیں سمجھنے کے لائق ہو جائیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت اور سوانے کا تذکرہ کیا جائیں صحابہ کا تذکرہ کیا جائیں صحابیات کے واقعات بیان کیے جائیں اس طریقے سے ان کے مزاج کے اندر قرآن و سنت اور صحابہ اور صلف کی محبت پیدا کی جائیں اور انہیں کلمہ کلمہ کے کا پابند بنایا جائیں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھایا جائیں اور بچے بڑے ہو جائیں توحید کی بات کی جائیں توحید کا درست دیا جائیں شرک کی گندگیوں سے غلادتوں سے انہیں بچانے کی کوشش کی جائیں اور اس طریقے سے جیسے بچے بڑے ہوتے جائیں ان کے اعتبار سنہیں بہترین سے بہترین تعلیم دی جائیں اور یہ بھی یاد رکھئے کہ بچوں کو بہتر بنانے کے لیے آپ کو بہتر بننا پڑے گا یہ مس سوچئے بہت سارے لوگ سیکریٹ پیتے رہتے ہیں اور بچوں کی تربیت کرتے رہتے ہیں یہ ایسے نہیں تربیت ہوگی بچوں کا مارڈل ماں باپ ہے بچوں کیلئے مارڈل کون ہے ماں باپ ہے جیسے ماں باپ ہوں گے ویسے ہی اس کا آثر بچوں پہ پڑے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں صحیح بخاری صلی اللہ علیہ وسلم ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے فآبواہ ہو تو اس کے باپ اس کے یہودی بناتے ہیں نصرانی بناتے ہیں جو بھی ہوتے وہ بناتے ہیں اس لیے بچوں کو بہتر بنانے کے لیے ضروری ہے کہ ماں باپ خود بہتر بنے اپنے بچوں کے لیے مارڈل بنے عصوہ بنے نمونہ بنے تاکہ آپ کے بچے آپ کو دیکھ کر کے بہتر انداز میں پلے اور بڑھیں اور یہ بھی یاد رکھئے کہ بچے جب سمجھدار ہو جائیں تو کبھی بھی میاں بیوی بچوں کے سامنے اپنی تو تو میں میں ناگزہ جاری رکھیں ہوتا ہے نا بچوں کے سامنے شوہر بیوی کو بیوی شوہر پہ چڑھی چڑھان رگی رہتی ہے اس کا بہت غلط اثر بچوں پہ پڑتا ہے اگر آپ بچوں کے حقیقی خیر خواہ ہیں تو کبھی بھی بچوں کے سامنے اپنی لڑائیوں کو جاری نہ رکھیں اگر کبھی ایسی ضرورت بھی پیش آ جاتی ہے بچوں کے سامنے غصہ بھی آ جائے تو پی جائیں اور تنہائی کے موقع پہ جب بچے آپ کے سامنے حاضر نہ ہو تو اتار لیں لیکن اگر آپ بچوں کے حقیقی خیر خواہ ہوں گے تو آپ اپنے آپ کو بہتر سے بہتر بنانی کی کوشش یہ بہت اہم یہ پریٹیکل ہے فیزیکل ہے واقعی طور پہ ماں باپ کے جگلے لڑائیوں کا بہت ہی غلط اثر کیا ہے بچوں کے بردہ وقت کیونکہ بہت زیادہ ہو گیا ہے اس لئے میں نہیں جا رہا ہوں بہت زیادہ وقت آپ کو لوں ایک دو بات اور آپ کے سامنے کہ پہلا بچہ جو آپ کا ہو پہلا بچہ پہلا بچہ جو آپ کا ہے پہلی اولاد جو آپ کی ہے چاہوہ بیٹے کی صورت میں یا بیٹی کی صورت میں ہو اس پہ آپ کو بہت زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے کیا کرنے کی ضرورت ہے بہت زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے یقینی طور پہ اگر آپ نے اپنے پہلی اولاد کی بہترین تربیت کر دی تو پھر آپ کو دوسری تیسری اولاد کے لیے 50% کم سے کم محنت کرنی پڑے گی یعنی اگر آپ نے پہلے بچوں کے لیے بہترین محنت کی تربیت کر دی تو دوسرے بچوں کے لیے آپ کو اس قدر محنت نہیں کرنی پڑی گی کیوں؟ اس لیے کہ دوسرے بچوں کے لیے پہلا بچہ آپ کا موڈل بن گیا اس وہاں نمونہ بن گیا بچے بچوں کی کو کاپی کرتے ہیں نقالی کرتے ہیں اس لیے اگر آپ نے پہلی اولاد کی بہترین تربیت کر دی تو دوسری اولاد کی لیے پہلی اولاد موڈل ہو جائے گی اور آپ کو کم سے کم محنت کرنی پڑے گی بہرحال میرے بھائیوں ساتھوں عزیزوں یہ بچوں کی تربیت کا مسئلہ بڑا ہی اہم مسئلہ ہے خاص طور سے اس دور کے اندر جبکہ برائیاں گھروں میں جیبوں میں ہر جگہ فیل چکی ہیں آپ اپنے بچوں کے سلسلے میں محتاط رویہ اختیار کیے بچے کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہو جائیں آپ ان کے ذمہ دار ہیں باپ ہیں آپ ان کی ماں ہیں ہر صورت میں آپ کو ان کی جاسوسی کرنے کا ان کی خبر گیری کرنے کا اختیار حاصل ہے آپ کو چاہے کہ آپ اپنے بچوں کی موبائل ہیں ان کے لیپ ٹاپ ان کے آنے جانے کی جگہیں ان کے اٹھنے بیٹھنے کی جگہ یہ تمام چیزوں کی نگاہ داست آپ کرتے رہیں کیا واقعی بچے اسکول میں جاتے ہیں کیا واقعی ٹوشن میں جاتے ہیں نہیں جاتے ہیں یا ٹوشن کے بہانے کہیں اور جاتے ہیں ان تمام چیزوں پر آپ کی مکمل پکڑ ہونی چاہیے اور اسی طریقے سے اسی طریقے سے آپ چوبیس گھنٹے میں کچھ ایسے لمحات آپ خاص کریں جس میں آپ اپنے بیویوں کو ٹائم دیں اپنے بچوں کیلئے وقت نکالیں آپ کتنی بھی محنت کر لیں کتنے بھی پیسے بچوں پر خرج کر دیں اگر آپ ان کو اپنا بدن حاصل نہیں کرتے ہیں اپنی توجہ نہیں دیتے ہیں اپنا جسم ان کے سامنے سپرد نہیں کرتے ہیں ان سے ہنسی مزاق نہیں کرتے ہیں ان سے گفتگو نہیں کرتے ہیں ان کے ساتھ کھیلتے نہیں ہیں تو بچے پہ کبھی بھی اچھا اثر نہیں ہو سکتا اس لئے جیسے آپ ڈیوٹیاں کرتے ہیں آپ جاب کرتے ہیں ایسے آپ اپنی جاب یہ بھی سمجھیں کہ چوبیس گھنٹے میں کچھ لمحے اپنے بچوں کو دینا ہے اپنی بیویوں کو دینا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مشغول اس روح زمین پر کوئی پیدا ہی نہیں ہوا نبی سے زیادہ کسی کے پاس ایکٹیوٹیز نہیں ہوتی ہیں کسی کے پاس ذمہ داریاں نہیں ہوتی ہیں اور عرب کا دستور یہ تھا کہ بچے کی ولادت کے بعد اس کی پیدائش کے بعد عرب لوگ گاؤں میں علاقوں میں اپنے بچوں کو دودھ پلانے کیلئے اور بہترین آب و ہوا کیلئے بھیج دیا کر دے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے لخت جگر ابراہیم رضی اللہ عنہ کی تربیت کے لئے ایک لوہار کے پاس چھوڑ رکھا تھا نبی علیہ السلام کے مکان سے اس لوہار کا گھر دور تھا اس کے باوجود اللہ کے نبی تمام مشغولیات کے باوجود اپنے اس لخت جگر کی دیکھ بھال کے لئے اس کی دیکھ ریک کے لئے اس سے محبت کرنے کے لئے اس سے پیار کرنے کے لئے اس کے پاس ڈیلی جایا کرتے تھے اس لئے یہ ضروری ہے کہ آپ اپنی زندگی کے لمحات میں ہر دن ضرور اپنے بچوں کو کچھ لمحے دیجئے اس سے بچوں کی بہترین تربیت ہوگی اور بچوں پر بہترین اثر پڑے گا اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تو ہم تمام لوگوں کو ہم تمام لوگوں کو یہ توفیق عطا فرما کہ ہم اپنے بچوں کو بہترین اسلامی تربیت کرسکیں اے اللہ ہم یہ توفیق بخش کہ ہم اپنے بچوں کو ہمت والا قوت والا طاقت والا اسلام کا جانسار اسلام کا سپاہی بنا سکیں اے اللہ ہمارے بچوں کے اندر قوت عطا فرما طاقت عطا فرما ہمت عطا فرما انہیں مستقبل کا انہیں فیوچر کا بہترین اسلامی سپاہی بنا اے اللہ دنیا کے جو مختلف فتنیں ہمارے ہاں فیلے ہوئے ہیں اے اللہ ان تمام فتنوں سے ہمارے بچوں کو ہماری بچوں کو محفوظ کر اور انہیں اپنی اور انہیں اپنی غلادتوں اور گندگیوں سے ان کو محفوظ کر اے اللہ رب العالمین ہمارے بچوں کے اندر ہمارے بچوں کے اندر صحابہ کا طریقہ صحابیات کا طریقہ اور ان کا عصوہ و نمونہ پیوس فرما دے اور انہیں دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لے آمین وما علینا اللہ البلاغ المبین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ